بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ معزز ناظرین کرام دین اسلام دین فطرت ہے اور مکمل زابطہ حیات ہے ہمارا دین ہمیں زندگی کے ایک ایک گوشے کی مکمل تفصیلات فرام کرتا ہے آداب سکھاتا ہے ایٹیکیٹ سکھاتا ہے مینر سکھاتا ہے اگر ہم دین میں عبادات دیکھیں تو ایک ایک عبادت کی تفصیلات موجود ہیں عقائد کا احوال پڑھیں تمام عقائد کی جملہ تعلیمات موجود ہیں دین اسلام کا بہت سارا حصہ آداب پر مجتمل ہے اخلاق پر موجود ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طور طریقے جو اخلاق جو آداب سکھائے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک ایک چیز کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے بیٹھنے کے اٹھنے کے کھانے کے پینے کے حتیٰ کے جوتے تک کے پہننے کے آداب ناخن تراشنے کے آداب جوتے اتارنے کے جوتے پہننے کے آداب تک سکھا دیئے تو اب اب زیوکار اسی طرح ایک روایت سمات فرمائیے یہ سنن ابی دعوت کی حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو چوالیس فور ایٹ ڈبل فور حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان گس کر ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے کتنی خوبصورت با بتائی کہ اگر کسی مجلس میں دو اہباب بیٹھے ہوئے اور تیسرا شخص آتا ہے تو فرمایا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آپ دو افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی اجازت کے بغیر ان دونوں کے درمیان آکے بیٹھ جائیں یہ آداب خلاف ہے تو موزن ناظرین اکرام آپ سمات فرمائیں کہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں ہمیں آداب سکھا رہے ہیں کہ آپ نے مجلس میں کس طرح جانا ہے کہاں بیٹھنا ہے کدھر بیٹھنا ہے تو اہباب زیوکار یہ ہے وہ روشنی کے مینار کاشم ان کو سنے اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور جو سیکھ لیتے ہیں پھر اس کو آگے بھی سکھائیں تاکہ یہ روشنی پھیل لے اللہ تبار بطالہ مجھے اور ہم سب کو ان آحادیث پر کماہا کوہو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین سمائے سمائے